جی تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہماری یوٹیوب چینل لیٹس کرکٹ پہ تو کراچی آج پھر کراچی ہار گئے ابھی آج دن کو میں ایک میم پڑھ رہا تھا کہ لازٹ ٹائم جب کراچی میچ جیتا تھا تو اس وقت پاکستان میں جو پیٹرول تھا وہ ایک سو بارہ روپے کا تھا اور آج دو سو ستر سے بھی اوپر ہو گیا لیکن کراچی اس کے بعد آج تک نہیں جیتا لیکن آج کے میچ میں جس طرح کا آغاز کیا تھا عماد وسیم نے پہلے ور میں وکٹ میڈن سے سٹارٹ کیا اس کے بعد پھر ان کے تیرہ پہ تین اوٹ ہو گئے چوبیس پہ چار ان کے اوٹ کر لیے تو مجھے لگا کہ آج شاید کراچی کا دن ہے اور وہ جو جنکس ہے ایک سٹریک ہے لوزنگ سٹریک وہ آج ٹوٹنے جا رہی ہے پچھلے سیزن میں بھی کراچی نے صرف ایک میچ جیتا تھا اور اس سیزن میں بھی آج تیسرا میچ تھا پہلے دونوں آرے ہوئے تھے اور لگ رہا تھا کہ شاید اس دفعہ آج جیت جائیں گے پہلے ان کے دس اوٹ میں کوئٹہ کے صرف اکاون سکور تھا لیکن پھر انہوں نے لوز کر دیا کراچی نے اب بولنگ ہی نہیں ہے پچھلی پہلے میچ میں جب میں کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس کراچی کے پاس میڈل آرڈر میں کوئی ہیٹر نہیں ہے خاص ٹھیک ہے میتھیو ویڈ کو نیچے ٹرائی کرنا چاہیے بالکل کیونکہ اور کوئی ہے ہی نہیں تو وہ بھی آج پروف ہوا اس کے علاوہ آپ ڈیس بولنگ دی نہیں ہیں پورے چار بولرز ہی نہیں ہیں آپ کے پاس پانچ بولرز ہونے چاہیے آپ کو ٹی ٹوئنٹی میں کام از کم چار تو پورے ہونے چاہیے لیکن ان کے پاس انڈیو ٹائے ہو گئے یا ایون امران طائر ہو گئے اب ان کا وہ پیگ نہیں ہے ایج فیکٹر بھی ہے تو ان کی وہ کوئلٹی نہیں ہے بولنگ کی جو پہلے کچھ ٹائم پہلے ہوتی تھی اب آمر یامین کو آپ نے کھلایا ہے وہ بھی پورے چار آور والا بولر نہیں ہے تو ڈیس بولنگ میں آپ سٹرگل کرو گے اس طرح کی اگر سیٹ بیٹس میں کوئی ہوگا جس طرح کی مارٹن گپٹل نے ایک بیٹنگ کی ہے شاندار قسم کے سنچری کی ہے اس نے بڑا مزا ہے اس کی بیٹنگ دیکھ کے جس طرح اس نے اننگز کو بیلڈ کیا ہے وہاں سے جب چار اٹھ ہو گئے تھے چوبیس پہ تو انڈ پہ جا گے جس طرح کی کلین سٹرائیکنگ اس نے کی ہے بڑا مزا ہے اس کی بیٹنگ دیکھ کے لیکن کراچی کی جو ڈیس بولنگ ہے وہ سٹرگل کر رہی ہے ڈیس پہ جو ہٹنگ ہے وہ سٹرگل کر رہی ہے شوہ ملک نے میچ بنا لیا تھا بڑی اچھی بیٹنگ کی شوہ ملک نے سیونٹی ون آٹھ اٹھ کی ہے لیکن دوسری سائیڈ پہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو دوسری سائیڈ سے ویٹنگ کر سکتا تو یہ تھوڑا سا ایشو ہے عرفان نے اچھی بیٹنگ کی ہے اس نے رنز کی ہیں لیکن جب ضرورت تھی سیکنڈ لاسٹ آور میں تو اس نے تین چار ڈاٹس لگتار کروا دی اور میچ وہاں بھی ختم ہو گیا تھا تو یہ بھی کراچی میں بہت ساری کراچی کی ٹیمز میں ویکنس نظر آ رہی ہیں ایسی کوئی ٹیم اتنی زیادہ نہیں آرتی اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو اس ٹیم میں وجہ نظر آ رہی ہے صاف یہ اب دیکھنا چاہیے تھا کوچز کو اور جو اونرز ہیں ان کو بھی پلیز جو ہم نے لینے ہے تو دیکھ کے لینے چاہیے تھے کوئی اس طرح کے پلیز لیتے اب بالکل دو جو ہول نظر آ رہے ہیں ایک ڈیتھ بولنگ کا اور انڈ پہ ڈیتھ پہ جو ہٹنگ ہے بیٹنگ میں وہ دونوں نظر آ رہے ہیں تو وہ ایشو ہے وہ جب تک آپ ٹھیک نہیں کرو گے آپ آرتے رہو گے تو وہی آج بھی ہوا آج آر گئے ہیں تو کوئیٹا کی چلو ٹھیک ہے ایک میچ وہ ان کو جیت گئے ہیں وہ بھی آ رہے ہوئے تھا اپنا پہلے میچ ان کے لیے بڑا زبردست ہو گیا ہے بڑا انٹرسٹنگ میچ گیا ہے انڈ پہ لگ رہا تھا کہ شوئے ملک یہ میچ لے جائیں گے لیکن پھر جو اٹھاروہ اور انیسوہ ور کیا ہے ایک نسیم شاہ نے اور پھر اسنین نے بڑے زبردست ڈیتھ بولنگ کیا ہے کراچی کے لیے بڑا ڈسپوائنٹنگ ہے اب ان کا اگلا نیکسٹ میچ جو ہے کل لاہور کلندر کے ساتھ ہے بہت ہی بڑا میچ ہے لیکن فارمز اگر دیکھیں دونوں ٹیمز کی لاہور کلندر ایک انیدر لیول پر کھیل رہی ہے اور کراچی کی یہ حالت ہے تو میرے حال میں کلیر فیورٹ تو لاہور ہی ہے لیکن اب دیکھیں گے ٹی ٹوینڈے میں کچھ نہیں کہا سکتا ہے ایک آدھ پلیئر کے اچھا دن ہوتا ہے تو وہ چل جاتا ہے اب کراچی میں بیٹنگ اگر دیکھیں تو زیادہ تر جو پلیز رکھی ہوئے وہ ایٹ اینڈ میس والے زیادہ ہیں شیر جیل خان ہو گئے حیدر علی ہو گئے وہ بس کسی میچ میں انہوں نے چلنا ہے زیادہ تر میچ میں وہ میچز میں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ